اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے جیان دوستو شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جو ہے غیر ملکیوں کو لاسٹ وارننگ دے دیئے اب کوئی بھی یہ غلطی کرتا ہے تو اس کی خیر نہیں ہے جیان دوستو بیس ہزار ریال جرمانہ بھی اس کو کیا جائے گا اور سعودی عربیہ سے اسی ٹیم اس کو جو ہے نکال دیا جائے گا اور پہلے اس کو چھ مہینے کی قید ہوگی اور اس کے بعد جو ہے اس کو سعودی عربیہ سے بے دخل کر دیا جائے گا تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی کہ جو لوگ چھٹی پر گئے ہوئے تھے یا جن کے اقامے ختم ہو چکے ہیں وہ چھٹی پر گئے تھے واپس نہیں آسکے تو ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ کال جو ساہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایک اپ ڈیٹ جاری کی تھی اس میں جو ہے تین مہینے کے لیے جو ہے ان کے اقامے جو ہے آٹومیٹک جو ہے رینیوال ہو چکے ہیں جیہاں دوستو تین مہینے کے لیے ان کے اقامے تجدید ہو چکے ہیں ان کو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ سعودی عربیہ میں بھی رہ رہے ہیں تو ان کو کوئی بھی فین نہیں آئے گا کیونکہ ان کے تین مہینے کے لیے جو ہے آٹومیٹک جو ہے ویزے کی اب جو ڈیٹ ہے وہ بڑھا دی گئی ہے اور اقامے ان کے رینیوال ہو چکے ہیں تو دوستو ابھی ٹیم میں اس کی وقت جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہے کرونا کے جو ہے سعودی عربیہ میں سخت قانون جاری کیے گئے ہیں لیکن دوستو محکمہ ہیلتھ کی طرف سے آج ایک اپ ڈیٹ جاری ہوئے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کافی ساری ایسی غلطیاں ریکارڈ کی جاری ہیں جو غیر ملکی کر رہے ہیں احتیاطی تدابیری اختیار نہیں کر رہے ہیں تو اس صورت میں دوستو شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے یہ اپ ڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب اگر کوئی بھی ایسی غلطی کرتا ہے احتیاطی تدابیری اختیار نہیں کرتا تو اس صورت میں دوستو اس پر بیس ہزار ریال جرمانہ ہوگا اور چھ مہینے کی قید ہوگی اور اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی جائے گی اس کو فوری طور پر جو ہے سعودی عربیہ سے بے دخل کر دیا جائے گا جیہاں دوستو لائف ٹائم کے لیے اس کو نو انٹری ماری جائے گی اس کے علاوہ دوستو چھ مہینے کی جب قید مکمل ہو جائے گی تو آپ کو اسی ٹائم جو ہے سعودی عربیہ سے نکال دیا جائے گا تو دوستو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسی غلطی بالکل بھی نہ کریں آپ یہاں پر کام کرنے کے لیے آئیں کام کے سلسلے کے لیے آئیں تو دوستو آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی بالکل بھی نہ کریں جیہاں دوستو یہ جو بھی پابندیاں لگائی جارہی ہیں صرف اور صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں آپ کے نقصان کے لیے نہیں ہیں تو دوستو آپ جتنی بھی اس کی احتیاط کریں گے آپ سب کے اور آپ کے عدد رہنے والے سب لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا تو دوستو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ